پانی میں زیادہ دے رہنے سے ہماری انگلیوں پر اس طرح کے رنکلز کیوں پڑھ جاتے ہیں اور اگر ہم دنس دن تک اپنی پلکیں نہ جب کہیں تو کیا ہوگا اور اس دنیا کا سب سے بڑا منڈک کون سا ہے جاننے کے لیے بنے رہنا ویڈیو کے آن تک نمبر ٹین آپ جب بھی کوئی کوڈرینگ کا بوٹل خریدتے ہو تو آپ میں سے کئی لوگوں کی یہ عادت ہوگی کہ وہ اس بوٹل کو اپنے دان سے ہی اوپن کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی ایک بگ مسٹیک ہو سکتی ہے اور اس کا اندازہ آپ بھی سمیت سے لگا سکتے ہو آپ ایسا کرنے سے اپنے دان تو کتنا ڈیمیج کر سکتے ہو یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو نمبر نائن ٹویوٹا جو کہ ایک بہت فیمس کار کمپنی ہے ٹویوٹا کا جو لوگو ہے وہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ اس لوگو میں اس کمپنی کا پورا نام چھپا ہوا ہے جو آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہو اور یہ دنیا کے سب سے کریٹیو لوگوں میں سے ایک ہے نمبر ایک آپ نے سٹیچو اف یونیٹی کے بارے میں تو سنائی ہوگا جو کہ انڈیا کے کےویدیا گجرات میں موجود ہے اس سٹیچو کی ہائپ 600 فیڈیاں نہیں 182 میٹر ہے اس لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیچو ہے اس سٹیچو کو بنانے میں 407 ملین ڈولر یعنی 2990 کروڑ کا خرچ آیا تھا لیکن اس سٹیچو نے صرف 11 ملین ڈولر یعنی 82 کروڑ ہی کمائے نمبر سیون کیا آپ کو پتا ہے کہ KFC کی فول فوم کیا ہے اگر نہیں تو KFC کی فول فوم کینٹی کی فریڈ چکن ہے نمبر سیون دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی یہ تو سنا ہی ہوگا کہ والوف چائنا جو کہ دنیا کی سب سے بڑی دیوار ہے اس کو سپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ بات بالکل جھوٹ ہے ناسا نے کنفرم کیا ہے کہ والوف چائنا سپیس سے دکھائی نہیں دیتی اور جتنے بھی امیجز انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی وہ سب سوفٹ ویئر سے ایڈٹ کی گئی ہیں نمبر 5 دوستو ہماری یونیورس میں سب سے تیز چلنے والی چیز سپیڈ آف لائٹ ہے جس کے سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے اور چاند جو کہ ہمارے ارخ سے 3 لاکھ چوراسی زار کلومیٹر دور ہے تو لائٹ کو ارخ سے چاند تک پہنچنے میں صرف 1.3 سیکنڈ لگتے ہیں اور لائٹ کو ارخ سے مارس تک پہنچنے میں 180 سیکنڈ لگتے ہیں اور سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلانٹ جوپیٹر جو کہ ارخ سے 640 ملین کلومیٹر دور ہے تو لائٹ کو ارخ سے جوپیٹر تک پہنچنے میں 32 منٹ کا فقت لگتا ہے نمبر 4 انگلیش میں ہر ورڈ سائلنٹ ہوتا ہے جیسے سنامی میں T سائلنٹ ہے اور نائف میں K سائلنٹ ہوتا ہے اور انگلیش میں ہر ایک ورڈ سائلنٹ ہو سکتا ہے سوائے V کے انگلیش میں سے V ہی ایک ایسے لیٹر ہے جو کسی بھی ورڈ میں سائلنٹ نہیں ہوتا نمبر 3 آپ نے کبھی نہ کبھی یہ تو سوچے ہی ہو گھر پانی میں زیادہ دی رہنے سے ہماری انگلیوں میں اس طرح کی رنکلز کیوں پڑ جاتے ہیں ایکسپرٹس کا معنی ہے کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بالکل چکنے ہوتے ہیں جس سے فسلنے کا خطرہ بار جاتا ہے تو ہم پانی میں اپنے آپ کو سنبھال سکیں اور پانی کے اندر اچھی گریب بنی رہے اس لیے پانی میں زیادہ دیر تک رہنے سے ہمارے ہاتھ اور پاؤں میں اس طرح کی رنکلز پڑ جاتے ہیں نمبر 2 اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنی دیر تک بالکوں کو بغیر چپکائی رہ سکتے ہو تو شاید آپ کا جواب ہوگا ایک منٹ یا دو منٹ لیکن کیا ہوگا اگر ہم دس دن تک بالکے نہ چپکائیں دس سیکنڈ تک بالکے نہ چپکانے سے ہماری آنکھوں کو کچھ نہیں ہوگا 20 سیکنڈ تک بالکے نہ چپکائیں تو آنکھوں میں پانی آ جائے گا ایک منٹ تک بالکے نہ چپکائیں تو آنکھوں میں انکمفرٹیبل فیل ہونے لگے گا دو سے تین منٹ بعد آپ کی آنکھوں سے پانی آنے لگے گا ساڑھے تین منٹ بعد آپ کو دوندرہ دکھنے لگے گا چار منٹ بعد آپ کی آنکھوں میں جلن ہونے لگے گی چھے منٹ بعد آپ کی آنکھیں ریڈش ہو جائیں گی اور پندرہ منٹ بعد آپ کی آنکھوں میں خطرناک درد ہوگا چار گھنٹے بعد آپ کی آنکھیں کلر کو پہچانا بند کر دیں گی دس گھنٹے بعد آپ کی آنکھیں بہت خراب ہوں گی اور آپ کو بخار ہو جائے گا بیس گھنٹے بعد آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا اور دس دن بعد آپ کی آنکھیں روشنی کو کھو دیں گی نمبر ون اس دنیا کے سب سے بڑے منڈک کا نام دوگولیت فروگ ہے یہ منڈک بارہ ایچ تک لمبا ہوتا ہے اس کا وزن 7.2 پاؤنڈ یعنی 3.3 کےچی ہوتا ہے یہ منڈک کچھ بیلیوں سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے تھانس پور واشنگ ملتا ہوں آپ کے لئے تھانس پور واشنگ